ہی مسٹر نوالی مسٹر اور فرسٹ او فال ایم بریلی سوری یار میرا گلاب بلکل بند ہوا تھا جس کی وجہ سے میں صوبہ ریویو اپلوڈ نہیں کر سکا اب ایک دن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا یہ ریویو کیونکہ آج میری تھوڑی بہت آواز نکل رہی تھی تو میں نے کہا کہ بھئیہ ورکیز ورک تو یہاں پر ہمیں ایک دن لیٹ ہی سہی ریویو ضرور اپلوڈ کرنے آپ لوگوں کے لیے تو پسلے چھ ماہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس ڈرامے کی بہت زیادہ انٹسپیشن تھی لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے اور اب آپ لوگوں کو پہلی اپیسوڈ دیکھ کے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس ڈرامے کا کیوں اتنا زیادہ لوگ ویٹ کر رہے تھے آج ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اور آورال اس ڈرامے کی سٹوری کس طرح کی ہوگی تو کافی انٹرسٹنگ ہوگا یہ ریویو جنہیں لوگ آئے میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بٹن پرانے لوگ جلدی سے کہہ دیں انسٹرگرام پر فولو یا ایک نوان نیم کیونکہ آپ کے سبھی کوئسٹنز کی آنسر میں وہاں پر کرنے والا ہوں ویڈیو کرتے چاہے لیکھ تاکہ ہم سٹارٹ کر سکیں بہتی سپر ریویو تو چلائے گا بڑھتے ہیں اچھا سب سے پہلے اس ڈرامے کے اندر جو مین کریکٹر آپ کو دکھائے گا نا دانش تیمول کی طرف سے پلے کیا جا رہا ہے وہ ہے شمشیر کا کریکٹر یہ ایک ایسا انسان جو کہ بہت رچ فیملی سے بلانگ کرتا ہے نورملی تو آپ کو اس کے جتنے بھی پاس میں ڈرامے دکھائے گئے ہیں وہاں پر باب پھر کچھ بہتر ہوتا تھا بچہ ہی بگڑا ہوتا تھا لیکن اس ڈرامے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جتنا کمینہ یہ لڑکا ہے اس سے وڑ گے کمینہ باب آپ نے دیکھا پہلی اپیسوڈ میں جہاں پر اس کا باب امیر کی طرح سے ہو رہا ہے لوگوں کی پروپٹیاں لوگوں کے بزنس کو ضبط کر کے اپنی تڑی اور اپنی دشمنی کی بیس پر جس طرح اس نے ہوتل مالک سے اس کا ہوتل چھین لیا زبردستی اس کو اپنی مرضی کا چیک دے کے تو اس طرح سے یہ لوگوں کے بنے بنائے بزنس اپنے نام کروا کے ایک اتنی بڑی بزنس پائپلائن کا مالک ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس ہے کھلا پیسہ اچھا ایک تو یہ بہت زیادہ پیسے والی فیملی ہے اور دوسرا یہ کہ بہت بگڑی ولا دکھائی گیا یہاں پر دانیش تحمل کی طرف سے جو کریکٹر پلے کیا گیا ایک ایسا انسان جو کہ ریسنگ کرتے ہوئے یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک میڈل کلاس فیملی کو پہلے بہت برے طریقے سے اور پھر جب اس کا باپ روک کے تھوڑا سا پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی کیوں کر رہے ہو ایسا تو اس کے بندوق تان دیتا ہے اب یہاں پر آپ کو جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ سین دکھایا جائے گا وہ یہ کہ اس کی نظر پڑے گی اس کی بیٹی کے اوپر جیسے اس کی بیٹی کے اوپر نظر پڑتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے اس کا عاشق جیسے آپ کو مجورٹی دانش تمور کے جتنے بھی ڈرامے ہیں مہاں پر اس کو love at first sight ہوتا ہے کیا ہے دیوانگی کیا ہے یہاں پر اب دیکھ خدا کا کرتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اور جو کہ ٹیکنیکلی لوگوں کو پسند بھی ہے لوگ بہت لائک کرتے ہیں اس کی یہ چیز اچھا پھر ہوگا کیا کہ اب یہ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ اس کی انفرمیشن لو مجھے بتاؤ اس لڑکی کے بارے میں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ جو لڑکی کی فیملی ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک شریف گھرانا ہے باپ بہت اچھا دکھایا گیا باپ اپنی بچیوں کو بہت تیار کرتا ہے اور یہ جو سپیسیفک لی لڑکی ہے مہگ جس کا نام ہے یہ تو بہت ہی ڈیسنٹ اور کمال کا کریکٹر ہے اور اس کی پرسنالیٹی سے بہت زیادہ میچ بھی کر رہا ہے شروع شروع میں ہے وہ سکیپٹیکل کہ یہاں پر دورے فیشا کو کیوں سیلٹ کر لے وہ بہت فیمس نہیں ہے لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ دانش تیمور ہمیشہ اپنے ڈرامے کے ساتھ کو ایکٹرس کو وہ رکھتا ہے جو کہ بہت سمپل لڑکی ہو آپ کو یاد ہوگا ہیوہ بخاری کے کیس میں بھی سکس ایس کی یہی ریزن بنی تو مہر کا ایک کزن دکھایا گیا ہمیشہ جس کو آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ رلو کٹا ضرور دکھایا جاتا ہے جو کہ بچارہ ڈرامے میں بہت زلیل ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ ایکٹر جس کی جلن ڈرامے میں بھی بہت کتے والی ہوئی تھی اس ڈرامے کے اندر بھی اس کا بہت برا حال ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر اس کو صرف زلیل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے احسن اس کریکٹر کا نام ہے اور آپ دیکھو گے کہ دوسری ہی اپیسوڈ سے بچارہ جلنا پڑنا سٹارٹ ہو جائے گا جہاں پر اس کو پتا چلے گا کہ بھئی میری محبوبہ میری منگیتر کے پیچھے تو یہاں پر ایک امیر زیادہ لگ گیا ہے اور وہ بس اس کو چھیننا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ بھئی یہاں پر جو بند ہے دانش تیمور ایز شمشیر اچھا شمشیر سے آپ لوگ پھڑا سا نوٹ کرو کہ دانش تیمور اپنے جتنے بھی ڈرامے سیلیکٹ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے نام کو کسٹمائز کرواتا ہو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کس طرح کے نام آڈینس کے اندر بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جانِ عالم آپ نے دیکھا ہوگا سلطان دورانی اسی طرح اس ڈرامے کے کیس میں شمشیر تو یہاں پر اس کو شمشیر نواب ٹائپ کا جو لڑکا دکھایا گیا یہ ابھی سے بہت مقبول ہوگی آڈینس کے اندر اچھا اب شمشیر کو چونکہ بتا دیئے اس کے دوست نے کہ بھئیہ مہک اس کا نام ہے اس کالج میں پڑتی ہے باپ یہ کرتا ہے ساری ڈیٹیل جب اس کو مل گئی اب یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا ہمیشہ ٹپیکل ڈراموں کی طرح لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہر دفعہ اس کو دیکھنے کا اس کی حرکتیں دیکھنے کا اس کا چیز کرنے کا بہت مزات ہے مطلب میں نے اور بھی بہت سارے ڈرامے دیکھے ہیں جہاں پر سٹوری کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ بڑی دیر تک ایکٹر جو ہے وہ چیز کر رہا ہے لیکن دانش دیمور کی جو چیزنگ ہے جس طرح سے یہ فالو کرتا ہے جس طرح چیزنگ لڑکی کو کنوینس کرنے کی کوشی کرتا ہے اس کا ایک اپنا ہی مزا ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں یہ سب سے پہلے اس کے کالج کے سامنے جائے گا جس طرح سے اس کی انٹری دکھائی جائے گی آپ کو گارڈز کے ساتھ وہ بڑی کمال کی ہے اور پھر جا کر یہ اس کے باپ کو یہ کہے گا کہ بھئی میں تو بچپن سے بہت غصہ کرتا ہوں that's how I grown up اور اس طرح سے میری عادت ہے جب مجھے کوئی چیز نہ ملے تم اس پر بہت زیادہ upset ہو جاتا ہوں اس طرح کی باتیں گا اس کے باپ کو یہ کہنے کی کوشش کرے گا کہ that was a mistake اس کو تم بھول جاؤ اب میں تمہارے ساتھ ایک اچھے تعلقات چاہتا ہوں اب وہ اچھے تعلقات کیوں چاہتا ہے وہ اب آگے سے اس کا باپ بھی سمجھ جائے گا کہ اچھا یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے آپ کو دکھایا جائے گا next episode میں یہ جائے گا مہک کے college میں اور وہاں پر جا کر دیکھے گا کہ مہک وہ 4-5 لڑکے جو ہے وہ تم کر رہے ہوں گے اس کا راستہ روک رہے ہوں گے یا اس کے ساتھ hooting کر رہے ہوں گے تو پھر ایسے میں دکھایا جائے گا آپ کو شمشیر کی entry اور یہ ایک لڑکے کی ٹھیک تھاک دھلائی کرنے والا ہے ایمپریس کرنے کی کوشش کرے گا بیسکلی مہک کو لیکن میڈل کلاس لڑکیاں اس طرح کی حرکتوں سے ایمپریس نہیں ہوتی الٹا وہ اور ڈر جاتی ہیں جو کہ آپ کو دکھایا جائے گا مہک کے case میں اس کو لے گا کہ یہ تو بہت جو گنڈا موالی ہے اب ایسے میں مہک تو مطبع اس کے قریب قریب بھی نہیں ہوں گی جبکہ وہ یہ سب کچھ اس کو ایمپریس کرنے کیلئے کر رہا تھا کہ لڑکی بس کسی طریقے سے پٹ جے جب وہ نہیں مانے گی تو پھر دکھایا جائے گا کہ آپ کو یہ ڈریکٹلی اس کے گھر چلا جائے گا پہلے تو اس کو فون کرنے کی کوشش کرے گا لیکن شاید اس کو وہ نمبر سے جب بلوک کر دے تو پھر دکھایا جائے گا یہاں پر شمشیر ڈریکٹلی اس کے گھر وارد ہو جائے گا گھر جاگے ڈریکٹلی اس کے باپ کو کہے گا کہ مجھے ایسے میں مہک بہت پسندہ اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پر تو آپ کو سٹیٹس کی ٹینشن لینے کی بلکلی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کا سٹیٹس تو میں اوور نائٹ چینج کر دوں گا مطلب اگر آپ یہ کہو نا کہ ہم بہت غریب ہیں تم بہت امیر ہو تو وہ تو میں آپ کو ایک رات میں امیر کر سکتا ہوں آپ کا سٹیٹس سیکٹ ہو جائے گا میں کوئی گنڈا آنے ہوں اس طرح کی باتیں کرے گا جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہوں باپ اس کو وہاں پہ ریجیکٹ کرے گا ہوگا بہت افسیٹ اپنی پوری فیملی کو کٹھا کر کے یہاں پہ ڈسکرشن کریں گے کہ آپ کیا کرنا ہے وہ تو لڑکا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا احسن کا ریکٹر کہے گا کہ بھائی یہاں پر ہم کر دیتے ہیں پولیس کے اندر کمپلین تو پولیس اس کو خودی سیدھا کر لے گی یہ ایسے باز نہیں آنے والا لیکن اس کی ماں بڑی پتہ کی بات کرے گی کہ بھائی تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو لوگ اتنے امیر ہیں ان کے کیا اوپر تک ہاتھ نہیں ہوتے پولیس کیا ان کے تو پرائیم منسٹر تک ہاتھ ہوتے ہیں تو ایسے میں پولیس میں کمپلین کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا پولیس سے اس کا کچھ نہیں ہونے والا آپ کو یہاں تک دکھایا جائے گا کہ جس ٹائم رشتے کے لیے مہک کا باپ نہیں ماناتا تو شمشیر اس کے کالج یا یونیورسٹی میں جا کے اس کے چانسلر سے ملے گا اور اس کے چانسلر کو چیک لکھ کر دے دے گا کہ یہ چیک آپ کے نام اور یہ چیک آپ نے یہاں پر مہک کے باپ کو آفر کروانا ہے کہ وہ ہماری بات مان لے ادروائز آپ اس کو کالج سے فارق کریں گے کچھ اس طرح کی ڈیل کرے گا اس کے کالج یا یونیورسٹی میں جا کے تو وہاں پر آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا جو پروفیشنل کریئر ہے وہ بھی بہت برے طریقے سے اپسیٹ ہونے والا ہے جوب والی پوزیشن ہے وہ بھی بہت برے طریقے سے اپسیٹ ہونے والی ہے یہاں پر اس بندے کو نا ہر طرح سے ایموشنلی منٹلی اور پروفیشنلی ہر طرح سے اس کو اپسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے گا کہ کسی طریقے سے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے لیکن وہ بندہ بازید ہوگا دوسری طرف آپ کو دکھائے جگہ کہ جو دانش تنمور ہے وہ جا کے اپنی فیاملی میں بھی یہ چیز شو کر رہے گا کہ اسے ایک لڑکی پسند آگے اور اس کے پیچھے پیچھے ماں پوچھے گی کون لڑکی ہے اس کی شکل دکھائے گا ٹی وی کے اوپر کہ دیکھو یہ وہ لڑکی حصے میں شادی کرنا چاہتا ہوں ماں پوچھے گی اس کے بیک گرونڈ کیا ہے کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بتاؤ مجھے تو وہ آگے سے کہے گا کہ بس اس کی جو بھی کاسٹ ہے وہ میری کاسٹ ہے اس کا جو بھی سٹیٹس ہے وہ میرا سٹیٹس ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ میرا حصہ ہے اور اس کو میرا ہونا ہے جل سے جل لیکن باپ اس چیز پہ ایگری نہیں ہوگا سب سے پہلے تو جس طرح سے چانسلر کو اتنی بڑی امانٹ جا کے دے 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 گا دانش تنمور باپ کو بڑا غصہ آئے گا باپ کہے گا کہ تم نے کس کی اجازت سے اتنی بڑی رقم لے کے یہاں پر ڈونیٹ کر دی ہے دے دی جس کو بھی تو آگے سے بیٹا کہنے والا ہے کہ پاپا آپ اتنے امیروں کہ میں آپ کو دو دو ہاتھوں سے لوٹ سکتا ہوں آپ کی دولت کو اڑا سکتا ہوں پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑنے والا تو باپ کہے گا کہ اس کی پرمیشن بھی تمہیں میں دوں گا تم خود سے کچھ نہیں کرنے والے کہ خود سے نکال نکال کے پیسہ جس کو مرضی دے جاؤ اب باپ بھی چونکہ اس کا ایک نمبر کا کمین ہے اسٹیٹس پتا چلے گا تو باپ چونکہ ٹپیکل بزنسمن یہاں پر ہوتل مالکان کو نہیں چھوڑتا لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بزنسز کو نہیں چھوڑتا تو آپ کا کے خیال ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی وہ ایک ایسے انسان کی بیٹی کے ساتھ کروا دے گا کہ مطلب جو ایک صرف یونیورسٹی کا ٹیچر ہے تو وہ یہ کام بلکل بھی نہیں کرنے والا اب یہاں پر ڈرامیک اندر جو سب سے بڑا تھرل آپ کو نیکسٹ اپیسوڈز میں دکھایا جائے گا وہ یہ ہے باپ کی کوشش ہوگی کسی طریقے سے اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے دل و دماغ سے نکالے پہلے بڑے آرام سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ نہیں جب سمجھے گا تو جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور مین ٹویسٹ ہے اس ڈرامیکا وہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو یہ شو کروائے گا کہ ان کے گھر آگ لگی ہے کسی طریقے سے ان کا گھر جلوا کے اس کی فیملی کو پیسہ دے کے کہیں دور دراز کسی دوسرے شہر یا کنٹری میں بھیج دے گا تو یہ سین کرنے والا ہے اس کواب جس کی وجہ سے دانش تیمور جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ روئے گا چکے گا چلائے گا ہاں ایک پوائنٹ میں آپ کو مسکر آگیا ہوں وہ یہ کہ جس ٹائم یہ سارا پروسیجر کر رہا ہوگا محق کو منانے کی کوشش کر رہا ہوگا کہیں نہ کہیں یہ محق سے ملے گا بھی اس کو مل کے اس کو پرپوز کرے گا بڑی اچھے طریقے سے لیکن اس کے پرپوزل کو بھی ریجیکٹ کر دے گی تو ایک تو اس کو وہ پین ہوگی کہ اس نے میرا پرپوزل کیوں ریجیکٹ کیا دوسرا ابھی یہ چیزیں اپنے انڈر کرنا چاہ رہا تھا کہ باپ نے ٹانگڑا لی باپ نے یہاں پر اس کا گھر جلا دیا فیملی کو غائب کروا دیا تو اب اس دانش تیمور کے کریکٹر ایس شمشیر کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کو بھی ڈیفویٹ کرنا ہے اور یہاں پر اس کی اکڑ کو بھی اور اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے شادی کرنی ہے تو میرے خیال سے ڈرامی کی جو فرسٹ اپیسوڈ تھی وہ بہت تھریلنگ تھی مجھے بڑا مزا آیا سٹوری کا کونسپٹ اورال بہت کلاسی ہے بہت زیادہ مسالہ ہے اس کے اندر اور سب سے بڑھ کے مزا آیا دیکھو ڈرامی کے اندر ایک چیز ضرور ہونی چاہیے چاہے آپ لیسن ایڈ کرو میں آج کل دیکھ رہا ہوں بہت سارے ایسے ڈرامی ہیں جس کے اندر لیسن بہت زیادہ ایک سٹریم لیول پہ لیکن سٹوری کسی کام نہیں بھئی اگر سٹوری نہیں ہوگی تو ہم دیکھیں گے ہی نہیں اور اگر ہم دیکھیں گے نہیں تو آپ نے چاہے لاکھ اچھا میسیج اس ڈرامی میں دی ہے وہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں ہوگا جنرل آڈینس تا تو مجھے یہ ڈرامی بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم اس ڈرامی کی سبھی اپیسوڈز پر ریویو کریں گے اور اگر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میری اس کنڈیشن میں بھی اگر میں اس ڈرامی کے اوپر ریویو کر رہا ہوں تو مجھے یہ ڈرامی بہت اچھا لگا ہے لیکن آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا آمیر لیاقت کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی بڑی وائرل ہو چکی ہے بہت سارے لوگ اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں فیس بک پر تو خیر بہت ہی زیادہ کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اپر آپ لوگوں کو لنکھ دل جائے گا جلدی سا لنکھ پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دی جائے گا تو آج کے بس اتنے اگر آپ اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بے سلگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنی کو شکریں سپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسین ڈراماز کے بہت بڑے فین ہیں ویڈیو چلی گئے تو سبسکرائب پرٹن کو پر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بلے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیل ایک سلپیس کلی جگہ تاکہ لیٹسٹ اپلیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ انہوں بہت سا خیار رکھیں stay motivated and God bless you